بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ گوگل فارمز کو یوز کرتے ہوئے آپ آن لائن قویشنیئر کیسے پرپیر کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ہارڈ فارم میں یا سوفٹ فارم میں ایک قویشنیئر ریزنیبل قویشنیئر بنا ہو جس میں آپ کو ڈیموگرافک اینڈ سوشیو اکنومک سیکشن وہ پہلے نمبر پہ رینج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپنے ویریبل اور ان کی آئیٹمز کو جو ہے وہ آپ ارینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس فارم میں قویشنیئر کو ڈیویلپ کر لیں اور آپ ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن کریئٹ کرنا چاہ رہے ہوں اور آپ چاہ رہے ہوں کہ آپ جتنا ڈیٹا ہے وہ آن لائن کولیکٹ کر سکیں تو اس کے لیے بہت آسان سا طریقہ ہے گوگل فارمز کا اس کے لیے آپ کا جس براؤزر کے اوپر گوگل کا اکاؤنٹ بنا ہو جیسے کہ یہاں پہ میرا ایک اکاؤنٹ بنا ہو ہے ٹھیک ہے میں اسی کے براؤزر پہ جاؤں گا یہاں پر لکھوں گا گوگل فارمز ٹھیک ہے اس کے لیے یہ لنک اپیئر کر دے گا یہ آپ فریلی جو ہے ان کی سائٹ پر جا کر آپ آن لائن سروے یا قویشنیر ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور اس کا لنک شیئر کر کے ڈیٹا کولیکشن کر سکتے ہیں اب اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے قویشنیر ڈیسکلی ڈیویلپ کرنا ہے تو یہاں پہ پر پرسنل کا اپشن ہے اور ایک بزنس کا اپشن ہے آپ پرسنل کے اپشن پہ کلک کریں گے جب آپ پرسنل کے اپشن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک سائٹ آئے گی آپ نے اس میں سے بلینگ کو چوز کرنا ہے جب آپ پہلی بار کوشنیر ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ ہیڈنگ دے دیں میں ہیڈنگ دے دیتا ہوں کوشنیر سروے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ انٹرڈکشن اپنے کوشنیر کا دے سکتے ہیں کہ like this کوشنیر is meant to explore the study entitled leadership styles and employee performance ٹھیک ہے جی یہ اگر تو آپ نے کوئی introductory paragraph بنائے ہوئے تو جسٹ آپ اس کو یہاں پہ copy paste کر لیں ٹھیک ہے ورنہ آپ کو پورا یہاں پر ایک introductory paragraph بنانا پڑ سکتا ہے تو ہندی بینکنگ بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان فرس کر لیں کہ یہ ہی جسٹ میرا introductory paragraph ہے کیونکہ پورا لکھنے بیٹھوں گا تو بہت time لگ دے گا اس کے بعد پہلے جو first section ہوتا ہے آپ کا وہ آپ کا demographic and socio economic section ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ basically آپ sections add کرنے کے لیے بناتے ہو ٹھیک ہے اس میں مختلف option ہے یہ question add کرنے کے لیے ہو ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس already question موجود ہیں تو یہاں سے آپ import کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ title یا description یہاں پر add کرنا چاہ رہے ہیں for example میں یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ میں ادھر کوئی title یا description جو ہے وہ add کروں تو میں اس کو click کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں for example demographic and socio-economic detail this section contains the demographic and socio-economic detail of to the first section start okay now basically section to question add to and which اسی طرح آگے جنڈر ہم نے یہاں پہ جنڈر لکھی ٹھیک ہے اب جنڈر میں ہمارے سامنے جو ہے وہ دو اپشن آ جاتے ہیں میل اور فی میل کے تو یہاں پہ آپ جو ہے ملٹیپل چوائس اس کو ٹک کر لیں ٹھیک ہے ایک اپشن آپ دے دیں میل کا ایک دے دیں فی میل کا ٹھیک ہے یہ ہو کیا اس کو ہم کر لیتے ہیں ریکوائیرڈ اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں نیکس پرسن کی طرف ٹھیک ہے اسی طرح آگے جتنے بھی اس کے اپشنز ہیں ون بائی ون آپ اسی طرح انٹر کرتے جائیں ٹھیک ہے ایجوکیشنل ڈیٹیل ہے ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے فور اگزمپل یہاں پر میں پزیشن کو انٹر کرنا چاہا رہا ہوں ڈپارٹمنٹ ہے ملٹپل چوائز اللہ ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے یہاں پر گئی ملٹپل چوائز اللہ ڈیٹیل ہیں لائک لیکچرر ہے ہوں ٹھیک ہے جی assistant professor ہے ٹھیک ہے یہاں سے add کرتے جائیں گے ہم associate professor یا ادھر لکھتے دیں associate professor and other ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم compulsory کر لیتے ہیں فرض کر لیں کہ ہماری demographic detail یہاں پر پوری ہو گئی اب ہم نے next جو ہے وہ section بنانا ہے یہ پہلا جو تھا وہ introductory تھا دوسرا پہلا section تھا اب ہم next section پہ جا رہے ہیں تو next section جب بھی آپ نے add کرنا ہے اس button کو آپ نے press کر دینا یہ جو last میں دیا گیا ٹھیک ہے اس کو میں add کروں گا یہ next section start ہو جاتا ہے پہلے تو اس کا آپ title دے دیں اب for example ہمارا جو next section ہے وہ ہے transactional leadership کے اوپر ٹھیک ہے میں یہاں پر اس کی heading دے دوں گا transactional leadership یہاں پہ تھوڑا سا intro دے دوں گا اگر یہاں پر given ہو for example یہ ہے جی اس کو میں نے یہاں سے copy کیا ادھر میں نے place کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ question add کرنا ہے تو question add کرنے کے لیے plus کا sign دبا دیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ first question میں نے add کرنا ہے تو first question جو ہے وہ ہے میرا یہ my chairman boss gives me special recognition when I produce at a high level اس کو میں نے copy کیا یہاں پر آ کر paste کر دیا اس کو ٹھیک بھی یہاں سے کر لیں کیونکہ جب آپ copy paste کرتے ہیں تو بعض اوقات words کی adjustment قراب ہو جاتی گا اچھا اب کیونکہ اس میں 5 point liquid scale استعمال ہوا ہے strongly disagree سے agree تک تو آپ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر ہوتا ہے linear scale یہ basically آپ 5 point use کرنا چاہے ہیں 5 point use کر لیں 7 point use کرنا چاہے ہیں 7 point use کر لیں it is up to you آپ اس linear scale کو click کر دیں اب یہ دیکھیں اوپر لکھا وہ آگیا linear scale اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے minimum کتنا رکھنا ہے ٹھیک ہے اور maximum کتنا رکھنا ہے تو اگر 5 level تک کا scales بنا رہے ہیں تو 5 تک آپ click کر دیں 7 کا بنا رہے ہیں تو 7 تک تو میں 5 تک کا بنا رہا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے first volume میں میں نے لکھ دینا ہے strongly disagree ٹھیک ہے اور یہ 5 کے آگے میں نے لکھ لینا ہے strongly agree ٹھیک ہے باقی وہ خود understand کر لے گا تو یہ میں required کو click کر دیتا ہوں strongly disagree اور strongly agree اب جیسے ہی ایک variable کا section complete ہوگا آپ نے اگلے variable کی طرف move کرنا ہے ٹھیک ہے for example یہ میرا next variable start ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے لکھ لینا ہے یہاں پر next section کے لیے یہ add section ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں next variable کا نام transformational leadership ٹھیک ہے add section پہ آکے just a minute just a minute یہاں پر گئے اس کو copy کیا اور ادھر آ کر paste کر دیا ٹھیک ہے اور وہی والا جو intro میں ہم نے دیا تھا یہ والا part اسی کو بے شک copy کر لیں ورنہ اگر اس کا کوئی introductory paragraph الگ سے بنا ہوا ہے تو آپ اس کو copy کر کے paste کر لیں اب یہاں پر question add کرنے ہیں تو ultimately میں نے اس کو دبانا ہے ٹھیک ہے اور میں اس سے relevant جو question ہیں میں ان کی طرف چلا جاؤں گا for example یہ میں نے copy کیا اس کو یہاں پر آ کر paste کر دیا اس نے خود بہ خود linear scale choose کر لیا یا یہاں پر جا کر لکھوں گا strongly disagree or strongly agree ٹھیک ہے جی اسی طرح اس کے باقی question add کرتا جاؤں گا آپ نے بس یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب جب نیا variable start ہونا تو آپ نے next section add کر لینا ہے means یہ یہ والا جو button ہوتا ہے اس کو press کرنا ہے پھر اس کی statement کے لیے یہ والی جو statement ہیں انہیں enter کرنے کے لیے add question ٹھیک ہے جب آپ کا questionnaire complete ہو جائے ساری چیزیں ensure کر کے تمام variable کے accordingly بنا کر جتنے بھی آپ کے variable ہیں یا ان کی dimensions ہیں ان کے accordingly جب آپ online questionnaire complete کر لیں complete کرنے کے بعد آپ نے next خام کیا کرنا ہوتا ہے جی next خام آپ نے اس کی setting کرنی ہے ٹھیک ہے setting کیسے ہو کی یہاں پر setting میں آپ جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ data جو جن لوگوں سے ہم collect کریں وہ اپنی email کے through جو ہے وہ اس questionnaire کو fill up کریں تو یہاں پر اس option کو click کر دیں collect email addresses ٹھیک ہے اور limit to one response ایک سے زیادہ وہ بندہ response نہ دے ٹھیک ہے بعض لوگ ایک سے زیادہ response دے دیتے ہیں تو ایک اس کو click کرتے ہیں کس کو click کر دیں ٹھیک ہے اسی طرح presentation پہ آئیں تو show progress بار جتنے لوگ respond کرتے جائیں گے آپ کو progress ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ questions کو shuffle کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ اس option کو click کر دیں اگر نہیں تو ضرورت نہیں ہے اچھا یہ ہے confirmation message جب آپ کسی بندے کا questionnaire complete کرتے ہیں تو وہ آگے آپ کو message آتا ہے thank you for your response تو یہاں پر آپ لکھ دیں جو بھی آپ اس کو کہنا چاہ رہے ہیں thank you for your valuable response ٹھیک ہے جی یہ جب وہ questionnaire complete کر لے گا تو یہ اس کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو save کر لیں save کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ اب save ہو گیا آپ کے draft box میں ٹھیک ہے folder میں رکھ لیں یا اس کو star لگا لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جی preview آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دکھائی کیسے دے گا تو ہم اس کا preview دیکھ لیتے ہیں یہ جس بندے کو show ہوگا اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا email آئی ڈی پوٹ کریں گے مطلب وہ رسپونڈ کرتا جائے گا سارے questionnaire کو جب وہ questionnaire complete ہو جائے گا ہر section سے پہلے next کا button آتا جائے گا ٹھیک ہے تو جب یہ complete ہو جائے تو یہاں پر send کا button ہے اس کو آپ click کریں جب آپ send کے button کو click کریں گے اگر آپ کسی کو یہ questionnaire mail کرنا چاہ رہے ہیں اس کی email ID enter کر لیں multiple لوگوں کو mail کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں mail نہیں کرنا میں اس کا link send کرنا ہے آپ اس button کو دبائیں کو copy کریں اور آپ اپنے facebook کے page پہ یہ لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کسی کو message کر سکتے ہیں یہ link اور ساتھ میں mention کر سکتے ہیں کہ یہ میرا questionnaire ہے اس چیز پہ میں study کر رہا ہوں تو kindly اس کو fill کر دیں تو جیسے جیسے لوگ respond کرتے جائیں کے basically یہ responses کا tab ہوتا یہ یہ ہوں پہ show ہوتا جائے گا اس کے ساتھ یہ آپ کو spreadsheet کا option دے رہے ٹھیک ہے جب یہ response collect ہونا شروع ہوں گے ٹھیک ہے اور جب آپ time duration پورا ہو جائے گا for example آپ one month تک responses کلیکٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ یہ پہ response آنا شروع ہو جائیں گے آپ نے سارے response download کیسے کرنا یہ آپ نے spreadsheet کے ذریعے یا اس کو آپ click کر کے جناب download responses ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح سے آپ online questionnaire develop کر کے اس کا response جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنا data collect کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں آپ جو ہے وہ online questionnaire بنانا سمجھ آگیا ہوگا مزید آپ کو practice ملائی جب آپ اپنا خود کا questionnaire develop کر شکریہ شکریہ